دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر بجلی کے کنٹرول نہ کیا جائے تو کیا ہوگا گھروں کے سوچ موبائل فونز کمپیوٹرز اور تمام الیکٹرک ٹیوائسز میں ایک ایسی چیز استعمال ہوتی ہے جو قرآن کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ ہے ریزسٹنس جی دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک سکنز دوستو آج ہم ریزسٹنس کے بارے میں بات کریں گے ریزسٹنس کا کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے یہ الیکٹرک سکر میں کیوں ضروری ہوتی ہے ریزسٹر ہماری روزمرہ زندگی میں کہاں استعمال ہوتی ہے کیسے کالکولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں اس ریزسٹنس کو یہ ویڈیو آپ کے لئے نالج اور انٹرٹینمنٹ کا بہترین امتزاج ہوگی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ریزسٹر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ریزسٹر ایک ایسی الیکٹرونک ڈیوائس ہے جو کرنٹ کے بہاو کو محدود کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ سرکٹ میں ایک بریکر کا کام کرتی ہے جو زیادہ کرنٹ کو کنٹرول کر کے الیکٹرونک اجزاء کو جلنے سے بچاتی ہے اگر ہم ویڈیو کو پانی کی طرح تصور کریں تو ریزسٹنس جو ہے ایک پائپ میں رکھی رکاوٹ کی طرح ہوگی جو پانی کے بہاو کو کم کرتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ریزسٹر کے بغیر ریزسٹر نہ ہو تو کیا ہوگا کرنٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اور الیکٹرونک ڈیوائس خراب ہو جائے گی وولٹیج کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کمپوننٹس جل سکتے ہیں الیکٹریکل سگنلز کو درست طریقے سے ٹرانسمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہر الیکٹرونک ڈیوائس میں ریزسٹر استعمال ہوتا ہے چاہے وہ ایک چھوٹا سا موبائل ہو یا ایک بڑا انڈسٹریل سرکٹ ریزسٹر ہماری روز مرا زندگی میں کہاں استعمال ہوتے ہیں آپ شاید جانتے ہیں جانتے ہیں یا نہ جانتے ہوں لیکن ریزسٹر ہر جگہ موجود ہیں موبائل فون میں سرکٹ بورڈ کے اندر کمپوننٹس کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹی وی اور سپیکرز میں آرڈیو سگنلز کو کنٹرول کرنے کے لئے گھریلوالات جیسے فریج فین لائٹس ان کے وولٹیج اور کرنٹ کو سیف کرنے کے لئے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام موبائل فون کے اندر پانچ سو سے زیادہ ریزسٹر ہوتے ہیں ریزسٹر کب استعمال ہوتے ہیں ریزسٹر استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ کرنٹ کو محدود کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈیوائز خراب نہ ہو آپ وولٹیج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ سرکٹ بہتر ہو آپ سگنل کو فیلٹر یا پراسس کرنا چاہتے ہیں جیسے آرڈیو امپلیفائز بغیرہ اگر آپ ایک لیڈی کو بینٹری کے ساتھ جوڑیں اور ریزسٹر استعمال نہ کریں تو لیڈی زیادہ کرنٹ کی وجہ سے جل سکتی ہے ریزسٹر کو ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے ریزسٹر کو کلکولیٹ کرنے کا ایک آسان فارمولہ ہے جسے اہمز لاز کہتے ہیں جہاں ریزسٹر ہے اس کو ہم اہم میں پرمیش کرتے ہیں اس کی کئی جو ہے وہ اہم ہے وولٹیج کو ہم وولٹس میں پرمیش کرتے ہیں اس کی کئی وولٹس ہے کرنٹ کو ہم ہمپیز میں استعمال کرتے ہیں کرنٹ کی کئی جو ہے وہ ہمپیز ہے ایک عام ریزسٹر پر مختلف رنگوں کی بینٹس ہوتی ہیں جو اس کی ویلیو کو زہر کرتی ہیں تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ ریزسٹر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تا پہ آپ کو مزید سیکھ سکیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو معلومات مفید لگیں کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے دلچسپ فیکٹ کون سا لگا دوستو اجازت دیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ